موسیقی 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 ڈرائی فروٹ کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو سب سے زیادہ ہماری پاکستان میں یوز کیا جاتا ہے کوئی بھی سویڈش اس ڈرائی فروٹ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جا کر ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پرس کیجئے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت اور بہت سانی پہنچ سکیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہم اس ڈرائی فروٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہشیوز کیا جاتا ہے جی ہاں اور وہ ڈرائی فروٹ ہے ایلمرن یعنی کہ بادام آپ نے سنا ہوگا کہ بادام کے بغیر کوئی بھی سویڈس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اور سب سے زیادہ وضائیت والا جو میوجات میں ہے وہ ہے بادام تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بادام ہمارے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے بچپن سے ہم لوگ ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ جی بادام کھانے سے آپ کا دماغ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے اگر کسی کو یاداش کا پرابلم ہے میموری کا پرابلم ہے تو وہ بادام کھائے تو اس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ دماغی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دماغ کو طاقت ملے گی جی ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے دماغ کو اگر آپ نے مصبوط بنانا ہے دماغ کو اگر فاس بنانا ہے اپنی یاداش کو سٹرونگ بنانا ہے تو آپ یوز کریں بادام اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا نمبر دو اگر آپ کو آئی سائٹ کا پرابلم ہے اگر کچھ لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہے آئی سائٹ کا پرابلم ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں کہ بادام کی ساتھ گرییاں لے کر اس کو رات بھر کے لئے بھگو دیجئے صبح چھلکہ اتار کر وہ ساتھ گرییاں جو ہیں وہ یوز کر لیجئے اس کے علاوہ ایک صفوف بنا کر رکھئے مصری کا اور سونف کا اور نیم گرم دودھ کے ساتھ روزانہ ایک سپون وہ بھی یوز کیجئے انشاءاللہ ون ٹو ٹو منت میں آپ کی آئی سائٹ کا پرابلم بلکل حل ہو جائے گا ناظرین اس کے علاوہ بادام میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو آپ کی باڈی کو سٹرونگ بناتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ مقدار میں کیاکشیم پائے جاتا ہے اور کیاکشیم ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی بانت کو بھی سٹرونگ کرتا ہے آپ کے ہیر کو سٹرونگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تیت کو بھی سٹرونگ کرتا ہے دماغی کسی بھی کمزوری کے لیے بادام بہت زیادہ فائدے مند ہیں جوڑوں کے درد کے لیے بادام یوز کیجئے اگر آپ کی ریڈ بلیڈ سلز میں کمی ہیں تو بادام یوز کیجئے یہ ریڈ بلیڈ سلز کے اضافے کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کونسٹیپیشن کا پرابلم ہے تو وہ بھی اگر آپ ڈیلی بیسس پر بادام یوز کرتے ہیں تو وہ بھی حل ہو جائے گا آپ کا کونسٹیپیشن کا پرابلم ختم ہو جائے گا لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیابیٹیز سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ ڈیلی بیسس پر بادام یوز کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ بادام اٹر ٹائم کھائیں پانچ سے سات بادام روزانہ کے بھگو کر رکھئے چھلکہ اتار کر وہ یوز کیجئے تو آپ کو ڈیابیٹیز نہیں ہوں گی اچھا ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو جو بھی ریمیڈیز بتائیں اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ آپ چھلکہ اتار کر بادام یوز کیجئے کیا آپ جانتے ہیں کیوں بادام ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی سے ڈائجیسٹ نہیں ہوتا بادام حضم ہو جاتا ہے لیکن چھلکہ حضم نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ کے لئے ریکمینڈر یہی ہے کہ آپ بادام کا چھلکہ اتار کر کھائیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ